بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بک اگن ہم بھی ٹھیک ٹاک فٹن فائن ہوں گے ہم بھی ٹھیک یا اللہ کے کرم سے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر پر آپ تسلز کیسے بنا سکتے ہیں بہت کم ہرٹس میں بنتے ہیں سب سے پہلی بات اور دوسری عمر پر بہت آؤٹ کلاس بنتے ہیں گھر پر بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں مطلب جو ریڈی میٹ ہوتا ہے نا یقین کریں وہ ایک دولائی میں اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے میں تو بلکہ یہ سوٹ بنا رہی تھی یا لگاتے لگاتے ایک میں سے داگہ بکائید ہے ایک داگہ نکلا تو سارے کا سارا خراب ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا میں خود گھر پر بنا لیتی ہوں تو میں پاس یہ داگہ سوٹی داگہ پڑھا تھا یہ میں دراز سے آرڈر کیے تھے بہت مزے کہ یہ داگہ آئے تھے تو میں اس سے بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ کوئی سکیل یوز کر سکتے ہو پینسل یوز کر سکتے ہو کوئی گتہ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جتنا ہے آپ نے اس کو تھک رکھنا ہے اپنے ٹسل کو اس حساب سے آپ نے بار بار اس کو پر فولڈ کرتے جانا ہے بہت کس سمپل جیس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کوئی ٹرک نہیں ہے اس میں بہت کس سمپل میں ہم نے بنانا ہے پھر آپ نے جتنی اس کی لیندھ رکھنی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے سیم کلر میں اچھا ایک چیز کا آپ نے حیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے وہ والا داگہ جو میں نے یوز کیا تھا وہ یوز نہیں کریں گے یہاں پہ نلکی کا داگہ یوز کریں گے جیسے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ داگہ تھوڑا سخت ہوتا ہے فوراں سے ٹوٹتا نہیں ہے تو اب سوئی میں داگہ ڈال کے ہم نے یہ والا میچنگ کلر میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پہلے پکا کر دینا ہے جہاں سے ہم نے داگہ کی گرہ لگائی ہوتی ہے وہاں سے ہم نے سوئی کو ایک دفعہ نکالنا ہے اس میں سے گزارنا ہے تو پھر یہ بلکل بھی ہلے گا رہی ٹھیک ہے ایک دم پکا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے تقریباً 8-10 میں نے فولڈ دیئے تھے اس کے اوپر اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو پکا کر لینا ہے اچھے سے ہم نے گرہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلکل جہاں پہ گرہ لگائی ہے وہاں سے کٹ نہیں کرنا ہے جہاں پر ہمارے یہ جتنا ہم نے لیندھ رکھی ہے اپنے تسل کی اس کے حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک تسل زیادہ سے زیادہ ایک سے دو منٹ میں بن گیا تھا اور اس طرح سے اگر آپ نے ایک ساتھ فولڈ کر کے رکھیں پھر تو جٹ پٹ بنتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے الگ الگ بنائیں گے تو بہت ٹائم ویسٹ ہوگا اس سارے میں نے ایک ہی دفعہ جو یہ فولڈ کیا تھا داغہ سارا تو بس اس میں سے یہ چاروں جو چاہیے تھے تو چاروں بن گئے تھے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ رکوائیڈ ہیں تو آپ تھوڑا بڑا کچیز یوز کر لو بڑے سائز کا سکیل یا گتہ کو ایسی سیز یوز کر لو جس سے آپ کو ایک ہی باری میں اگر آپ نے اٹھ دس بھی بنانے تو وہ بن جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے میں نے ایک ایک جو ہے تو اس کے بعد میں میں ٹسل لگاتی جا رہی ہوں ٹسل کہاں پہ کس طرح سے سلائی کر رہی ہوں جو اس کا پارٹ ہے جس کے اوپر سے میں نے داغہ گزار کے اس کو ٹسل والی شکل دی تھی ایکچلی وہاں سے ہی میں بس اس کے اوپر سے گزارتی جاؤں گی اوپر سے الگ سے نہیں لگایا ہے میں نے لٹکن کے طور پر اس کو نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اوپر بٹن لگایا ہے اس کے ساتھ اسے بڑی خوبصورتی آ رہی تھی تو یہ بہت 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 ماشا اللہ سے نائس لگ رہے ہیں اس کو میں نے واش بھی کر لیا ہے میں نے پہن لیا ہے میں نے اس پر ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کیا ہے میں اپنے چینل پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ واش کرنے کے بعد بھی بلکل خراب نہیں ہوئے ماشا اللہ سے ایک دم پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے ایڈ تا اینڈ میں اس کی آج کی لک بھی آپ کو دکھا دوں گی جو اس طرح کر کے ہنکی ہوا تھا وہ میں آپ کے لک کے اینڈ میں دکھا دوں گی آپ دیکھ لیں بلکل بھی خراب نہیں ہوئے ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے اس کا ڈیٹیل ٹوٹوریل دیکھنا ہے نا جیس کا ایکچلی یا میں نے اپنے بھائی کے جیس سے اتنا بنایا تھا تو بہت مزے کا بہت کمال کا بنا تھا آپ لوگوں بھی بنانا ہے تو ضرور بنا لیجئے لازمی نہیں کہ آپ کے بھائی کے جیس ہو آپ کے اببہ کا ہو سکتا ہے آپ کے میاں کا ہو سکتا ہے بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے بھائی بس ڈریسز گر میں اگر ایکسہ پڑھے تو ان کو ضائع مچ جانے دیں جٹ پڑھ کچھ بنا لیں مزیدار سا آپ نے لیے کپڑے بنائیں کو شیرٹ بنائیں مزے کریں انجوائے کریں میری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل بڑھیں تو جانس پہلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ہمیں یاد دیکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ